اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈر سٹوڈنٹس ایڈ آل دا بیورز ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آج میں آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپک ایف ایسی سیکنڈ ایئر کا ہے ٹاپک کا نام ہے انرجی سٹور ہی نا کپیسٹر تو پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھا ہے کہ کپیسٹر کیا ہوتا ہے کپیسٹر ہم نے دیکھا کہ ایسا آلہ ہے ایک ایسی ڈیوائیس ہے جو کہ چارج کو کیا کرتی ہے سٹور کرتی ہے تو اس ٹاپک میں ہم نے پڑھنا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ چارج کو کپیسٹر سٹور کرتا ہے اس کا میکنیزم کیا ہوتا ہے اس کی میتھمیٹیکل کیلپولیشن کے ذریعی ہم ایک ایکسپریشن بھی ڈرائیو کر کے دیکھیں گے کہ جو چارج کو سٹور کرتا ہے کپیسٹر اس کی میتھمیٹیکل فارم کیا ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم یہ ساری باتیں دیکھیں گے تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائیگرام بنی ہوئی کپیسٹر کی پہلے ہم دیکھتے ہیں کنسٹرکشن کس طرح کی ہوتی ہے ایک کپیسٹر دو پیرلل پلیٹس پر مشتمل ہوتا ہے یہ میٹل کی بنی ہوئی دو پلیٹس ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کو ایک بیٹری کے ساتھ جوڑا گیا ہے جس بیٹری کا جو مولٹیج ہے وہ بھی ہے اور اس کو ایک سوچ کے ذریعے جوڑا گیا ہے اور یہ چارج کو کیا کر رہا ہے سٹور کر رہا ہے اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے میکنیزم چلتا ہے چارج کو سٹور کرنے کا دیکھے سٹورنٹس یہ جو پلیٹس ہیں یہ میٹل کی بنی ہوتی ہیں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ایکوال نمبر اوف پوزیٹیو اینڈ نیگٹیو چارجز ہوتے ہیں تو اوورال کیا ہوتے ہیں کوئی بھی ایٹم اوورال کیا ہوتا ہے نیوٹرل ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی ایٹم ہے ہمارے پاس یہ لیٹ کوئی میٹل ہے اس میں جو پوزیٹیو وہ نیگٹیو چارجز ہیں وہ کیا ہوں گے ایکوال نمبر ہوتے ہیں ایکوال نمبر اوف پوزیٹیو اینڈ نیگٹیو چارج ٹو سکے نیٹزیار کی تنا ہو جائے گا لو ڈینٹ اچہر جس کے پر کیا ہو جائے ڈیو لو جو پلیٹس ہیں جو کپیسٹر کی وہ بھی کیا بنی ہوتی ہیں وہ بھی میٹل کی بنی ہوتی ہیں تو ان میں پہلے جو نیٹ چوار جائے پلیٹ کے پر وہ کیا ہوتا ہے زیرو لیکن جیسے ہی ہم اس کو یہ انرجی پروائیڈ کرتے ہیں میٹری کے ذریعے تو کیا ہوتا ہے یہاں سے ایک الیکٹرون جو ہے وہ موو کر کے ایک الیکٹرون جو ہے وہ یہاں سے ایک الیکٹرون یہاں سے موو کر کے کہاں چلا جاتا ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے اب دیکھیں یہاں سے جہاں الیکٹرون لوس ہوئے وہاں پہ اس پہ کونسا چار جاتا ہے پوزیٹیو چارج تو یہاں پہ کونسا چار جاتے گا پوزیٹیو چارج اور یہاں پہ گین ہوئے الیکٹرون یہاں پہ کونسا چار جاتے گا یہاں پہ آ جائے گا نیگٹیو چارج ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ جو پہلا الیکٹرون ہے جب وہاں پہ جا کے ڈیپوزٹ ہوگا تو اس کو یہ انرجی کس نے پروائیڈ کی؟ اس کو یہ انرجی پروائیڈ کی بیٹری نے بیٹری نے اس کو انرجی پروائیڈ کی جس کی وجہ سے یہ وہاں پہ جا کے کیا ہوگیا؟ ڈیپوزٹ ہوئے تو یہاں پہ work done by the battery ہوئے on depositing the charge on the plate of capacitor اچھا اب دیکھیں جب یہاں پہ جا کے ڈیپوزٹ ہوگا تو یہاں پہ potential difference create ہو جائے گا اب دیکھیں اس پلیڈ پہ positive charge ہے وہاں negative charge ہے تو یہاں پہ positive we considered to be high potential and negative we considered to be low potential تو یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ potential difference create ہو جائے گا اور potential difference کی وجہ سے کیا create ہوتا ہے electric field تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا electric field بھی create ہو جائے گا اور electric field lines کی direction conventionally ہم نے پڑھا ہوا ہے کیا ہوتی ہے positive to negative اچھا اب جب یہاں پہ دوسرا charge اسی طرح ایک electron اور move کرے گا تو یہاں پہ کونسا charge جا جائے گا positive charge اور یہ وہاں جا کے کہ کیا ہو جائے گا deposit جہاں پہ deposit ہوا ہے وہاں پہ کونسا charge جائے گا negative charge اب دیکھیں جب دوسرا electron وہاں جائے گا تو اس کو وہاں deposit ہونے کے لیے اس against the electric field work کرنا پڑے گا اصلا یہ جو work done against electric field ہے وہ یہاں پہ store ہو جائے گا charge میں in the form of electric potential energy اب دیکھیں اب جو دوسرا charge وہاں پہ گیا ہے نا اس کو وہاں پہ store ہونے کے لیے زیادہ work کرنا پڑے گا as compared to first جو کہ وہاں پہ deposit ہوئے جا کے charge اسی وجہ کیا ہے کیونکہ اب وہاں پہ ایک electric field create ہو چکا ہے اب charge کو اگر اس electron کو وہاں پہ جب deposit ہونا ہے تو اس کو اس against electric field work کرنا پڑے گا وہ work on کرتا ہے work تو battery کرتی ہے تو یہاں پہ battery کو زیادہ work کرنا پڑے گا second charge کو deposit کروانے کے لیے تو یہاں پہ کیا ہوگا جو بیٹری کی بیٹری میں کونسی انرجی ہوتی کیمیکل انرجی تو یہ کیمیکل انرجی ہے وہ یہاں پہ store ہو جائے گی چار سے اندر اندھی form of electric potential energy تو اب جب تیسرا charge جائے گا اب یہاں سے ایک اور electron جب موگ کرے گا تو یہاں پہ ایک اور positive charge جائے گا وہاں پہ چونکہ electron gain ہویا وہاں negative charge جائے گا اب تیسرے electron پہ battery کو زیادہ work کرنا پڑے گا کیونکہ ورک کرنا پڑتا ہے وہ ورک کے دوران اس کی جو کیمیکل انرجی ہے بیٹری کی وہ چینج ہو رہتی ہے ان دی فارم آف electric potential energy تو یہ electric potential energy کی صورت میں جو چارج ہے وہ store ہوتا ہے کپیسٹر کے اندر ٹھیک ہے تو کپیسٹر اس طرح کر کے چارج کو store کرتا ہے تو اب ہم اس کی mathematical expression نکالتے ہیں کہ یہ کس طرح کر کے چارج کو store کرتا ہے جو شروع میں کپیسٹر کی پلیٹ کے اوپر چارج کیا ہوگا zero شروع میں چارج ہے کیو اس ایکول ٹو زیرو جب وولٹیج کیا ہے وی زیرو شروع میں جب potential zero ہے تو چارج بھی کیا ہوگا zero لیکن جیسے بیٹری اپلائی کر دیں گے تو اس کے اوپر چارج سٹور ہو جائے گا تو اب potential کتنا ہو جائے گا وہ میکسیم جب چارج میکسیم ہوگا کیوں جب ہوگا میکسیم تو اس وقت ہم potential کیا لکھیں گے potential ہمارا کیا ہوگیا وہ بھی maximum وی نوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب شروع میں چارج کیا ہے زیرو شروع میں potential zero ہے بعد میں potential maximum ہو جاتا ہے جب کوئی quantity linearly increase کرے اس طرح کر کے پہلے zero پھر maximum ہو جائے تو ہم وہاں پہ average لیکھیں تو یہاں پہ جو پوٹینشل ڈیفرنس ہوگا وہ کس طرح لیں گے ہم ہم لکھیں گے پوٹینشل ڈیفرنس جو کہ v کے ایکوال ہوتا ہے وہ کس کے ایکوال ہم لیں گے زیرو پہلے zero ہے پلاس فائنل کیا ہو جاتا ہے v ڈیوائیڈڈ بائی 2 تو یہ کتنا ہو جائے گا v is equal to 1 by 2 v تو یہ v is equal to 1 by 2 v کے ایکوال آ جائے گا ہمارے پاس اب جو ایکویشن ہے ورک ہی ہم لیتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں ورک ہی ہم ایکویشن لیتے ہیں from topic جو ہم نے پڑا تھا electric potential والا تو اس میں ورک کی ایکویشن کیا تھی فارمولا ہوتا ہے v is equal to w over q تو یہاں سے w کیا ہو جائے گا یہ فارمولا v is equal to w over q del v لیں گے کیونکہ پہلے potential zero ہے بعد میں v ہو گیا تو چینج ہے تو اس مجھے ہم ڈیل لیں گے کیونکہ دو potential ہے ہمارے پاس پہلے zero ہے پھر maximum ہے تو delta v is equal to w over q تو یہاں سے w کی value کیا آ جائے گی q del v ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس value آئی ہے یہ del v ہے یہ potential change کی change in potential کیونکہ پہلے zero تھا بعد میں maximum ہو گیا تو change ہو گیا تو یہاں پہ del v کی value اٹھا کے لکھ دیتے ہیں تو میں پہلے جائے گا w is equal to q into 1 by 2 v تو یہاں سے w کس کے ایکوال آ جائے گا 1 by 2 q v ٹھیک ہے اب ہم نے پڑا ہوئے کہ q کس کے ایکوال ہوتا ہے we know that q is equal to cv we know that q is equal to cv تو یہ ہم q کی جو expression ہے یہ وہاں پوٹ کر دیتے ہیں تو اب آجے گا w is equal to 1 by 2 q کی جہنہ پہ لکھیں گے cv dot by rake v ہے اب دیکھیں یہ جو work ہے یہ اندھی فارمو ابھی ہم نے دیکھا ہے electric potential energy جو ہے وہ ہوتا ہے battery کی chemical energy electric potential energy میں change ہو رہی ہوتی ہے جب وہاں پہ charge deposit ہو رہا ہوتا ہے اس لئے ہم تو work ہے یہاں پہ کس کے ایکوال لیں گے equal to potential energy لیں گے تو ہم یہاں پہ w کی پہ جائے potential energy لکھ جاتے ہیں potential energy is equal to 1 by 2 اب دیکھیں v into v v square potential energy is equal to 1 by 2 cv square تو یہاں ہمارے پاس آگے potential energy کو u سے بھی لکھ سکتے ہیں u ڈکھ لیں u is equal to 1 by 2 cv square اب یہاں پہ جو اب ہم نے last time جو اب ہم نے capacity of parallel plate capacitor ورہا topic پڑا تھا اس میں ہم نے capacity turns نکالی تھی جو capacity plate کے درمیان die electric medium کے ساتھ وہ اس کا result کیا آیا تھا اس کو ہم یہاں use کریں گے یہ raise کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہو گیا اب پہلے اچھا وہاں پہ ہم نے جو نکالا تھا capacity turns نکالی تھی parallel plate capacitor کی in the presence of die electric medium وہ کتنی تھی c is equal to a epsilon r epsilon r over d یہ ہم نے value نکالی تھی c کی اور v ہمیں پتا ہے جو electric field intensity وہ جو proof تھا potential gradient والا e is equal to del v over del r وہاں اس کے مطابق ہم نے دیکھا تھا e is equal to v over d یہاں ہمیں v کیا یہ وہ potential ہے جو battery کا ہم provide کر رہے ہیں d کیا یہ distance between the plates ہے ایک capacitor کی plate کے درمیان distance ہے تو اس کا proof ہم نے پڑھا تھا e is equal to del v over del r یہ بالکل اسی کے مطابق لکھا ہے میں نے del r کی بجائے d لکھ دیا del r بھی distance ہوتا ہے d بھی distance تو یہاں سے v کی value کیا ہو جائے گی v is equal to ed ab یہ c کی value اور یہ v کی value یہ ہم put کر دیں گے اس equation کے اندر تو مرپا کیا آجے گا مرپا آجے گا tensile energy is equal to one by two c کی بجائے کیا لکھیں گے اس کی value a epsilon not epsilon r divided by d اور v کی جگہ پہ کیا لکھیں گے ed اور اس کا square ہے تو وہ بن جائے گا e کا square d کا square اب دیکھیں a d cancel out ہو جائے گا تو ہمارے پر energy کتنی آجے گی تو energy ہمارے پر سے آجے گی is equal to one by two a epsilon not epsilon r e square into d اچھا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جو a d ہے area کا unit ہوتا ہے meter square اور یہ جو distance ہے اس کا unit ہوتا ہے meter meter square into meter وہ کیا ہو جائے گا meter cube تو ہم لکھ سکتے ہیں meter cube volume کا unit ہے تو ہم a d کو ہم کیا لکھ لیتے ہیں a d volume کا ایک والہ جب a d volume ہے تو ہم a d کی بجائے volume لکھ دیں گے تو میں سائٹ پہ ہنٹ لکھ دیتا ہوں جو a d ہے وہ ہمارا کیا ہے وہ volume ہے اچھا تو volume ادھر energy کے نیچے آکر divide ہو جائے گا تو ہمارے پر کیا بن جائے گا energy per unit volume energy per unit volume مربع اس کیا آجائے گی one by two epsilon not epsilon r e square تو یہ expression energy per unit volume اس کو کہتے ہیں energy density تو اس کو energy per unit volume کو ہم کیا لکھیں گے energy density energy density density is equal to one by two epsilon not epsilon r e square تو یہ ہمارے پاس energy density کا expression آگیا اچھا energy density کا اگر ہم unit لکھنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا دیکھیں energy کا unit ہوتا ہے جول اور volume کا unit ہوتا ہے meter تو اوپر جا کے بن جائے گا جول پار میٹر کیو تو energy density کا unit کیا ہو جائے گا جول پار میٹر کیو جس کا SI unit ہو جائے گا energy density کا یہ mcqs میں آسکتا ہے جول پار میٹر کیو یہ energy density کا SI unit ہے تو یہ topic students complete ہو گیا اب میں اس topic return notes بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ نے وہاں سے lector کو note کر کے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس یہ ہے وہ written lecture اس topic کا جہاں سے آپ دیکھ اس کو لگ کے تیار کر سکتے ہیں دائیگرام اب سٹارڈ بنائیں زیادہ بہتر ہے یہ آخر پہ بنی ہوئی ہے